یا رسول اللہ خون کو بہایا تاکہ اسلام زندہ ہو جائے خون میں لہو لہان ہو گئے قرآن کو زندہ رکھنے کے لئے حدیث پاک کو سلامت رکھنے کے لئے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لئے اپنے آپ کو خون میں لہو لہان ہو گئے مصطفیٰ سرشاد فرماتے ہیں جبرائیل آپ فرما دیجئے تو میں طائف نگر کو میں اپنے پڑوں سے ایک پر ماروں تو طائف نگر تباہ اور برباد ہو جائیں گے میرے سرکار ارشاد فرماتے نہیں طائف نگر نہیں بلکہ آپ دعا کرو یہ مجھے سمجھ لے جب میں محمد رسول اللہ ہوں زور سے بولو سبحان اللہ یہ سمجھ لے جب میں محمد رسول اللہ ہوں یہ سمجھ لے ان کا اندر میں وہ ققوبت ہو جائے ان کا اندر میں وہ طاقت ہو جائے تاکہ مجھے سمجھ لے جب میں آخری نبی ہوں دین اسلام بچا بڑ جنو مکار کافی رہا کہ وہ آگھات مارلو کہ وہ کسٹو دیلو کہ وہ نبی کے چار مارلو کہ نبی کے دات مبارک کے بھینگے دیلو شہید ہو لو ماتھا تھے کہ رکھتور پہارا پڑتے چھے اللہ نبی صبر کر چھے اللہ بول چھے تمہار درہ دین اسلام بچا نبی گو اپنا کے جدی آمی دنیا اور بکے نا پاٹھاتا پٹھتی میر بکے کنو لوگ کی دنیا اور بکے ہمیں پٹھاتا اللہ ہو قلم کنو جنس کمیں سشکی پٹھتا تالے دین اسلام زندہ ہو لو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتو دیئے چلتے آچھے چلتے آچھے جمنی اسلامی رمتھے جان کمے گا لو نمازی کمے گا لو روزدار کمے گا لو خج کرنے والا بیکتی کمے گا لو خنونگرو کاج کرنے والا لوگ بیسی ہوئے گا لو پاپی بیسی ہوئے گا لو سبحان اللہ آرو انہو انہو موت پان کنے والا لوگ بیسی ہوئے گا لو ایک کتھائی زنہ کنے والا لوگ بیسی ہوئے گا لو اسلام ایک خراب ننگرو لو جو خون بیسی ہوئے گا لو تالے اسلام کے زندہ جنہو کسے درکار ہوئے رکھتو درکار ہوئے کسے درکار ہوئے رکھتو درکار ہوئے آج کے سبحان اللہ نبی مصطفیٰ رکھتو دیلے اتاوار پر سبحان اللہ دن اسلام زندہ ہو لو اپنی مونکوڑے نا ہمیں مونکوڑے دن اسلام پر چار ہوئے چھے بلنا میرے نوکے درائے بھول ہوئے جاوے دن اسلام پر چار ہوئے چھے بامیر مدھ میں بھول ہوئے جاوے دن اسلام پر چار ہوئے چھے سبحان اللہ پاروت بامیر مدھ بھول ہوئے جاوے دن اسلام پر چار ہوئے چھے سبحان اللہ دن اسلام پر چار ہوئے چھے محبت تلوار دیئے اقوات تلوار دیا بھلو و شر مدھا میں دین اسلام پر چار ہوئے چھ اے مسلمان امار احیران ار اببا جانے را سبحان اللہ میرا درانے ملت اسلام امار مان جنونی را دین اسلام پر چار ہوئے چھ دوان اللہ نبی مصطفیٰر جنو آج کے نبی مصطفیٰ دین اسلام جان دیئے دلن رکھتا دیا دوان اللہ دین اسلام سمستو جنے جو کن کمتے شروع ہوئے گا مطالر سنکھا بیشی ہوئے گا زینہ کر سنکھا بیشی ہوئے گا سودھ کر سنکھا بیشی ہوئے گا غیبات کر سنکھا بیشی ہوئے گا دوان اللہ حکم ہوئے گا حسیدہ دو سائی محرام ایک سوٹی ہجری تمہار مانے آچے اوئی دن تمہیں کربلا سرزمین جت ہوئے دین اسلام کے پر چار ہوئے چھ دین اسلام کے بجائے رکھار چھ کلمہ کے بجائے رکھار چھ حضرت قرآن کے بجائے رکھا جنو حدیث کے بجائے رکھا جنو ایک کو تا اسلام میرے پوتا کا کیا تمہا کے اطولار جنو جی تو ہوئے برادران ملت اسلام یا وہ حسین جو کن مدین شریف تے کی بیدائی نیتے چھن بابا بیشو نبی کل کائن تے نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اردار بار گلے را بلنا حبیبی یا رسول اللہ جی حسین کے تمہیں کو لینیے چھلا جی حسین کے گھردوں نے دیکھے چھلا جی حسین کے اپنی سازدار مد چھلے اپنار پیٹھے روپر اپنی سوار چھلا حبیبی یا رسول اللہ اپنی جدی مستق مبارک چھا کل تلتے پارتے جن تو آمی اپنار پیٹھے گے پورے جابو امی آخات پابو اکر نبی اپنی امکے آخات دلنا سلطہ کے بھرکورے دیرنا تصویف پڑتے لگ لنا ایمون کے بار بیشو نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر بار کمبے سی تصویف پڑ لے را حسین نے مگلو زورے والوں سبحان اللہ جات چی کربلا کربلا تے جات چی نانا رو نموتی نیلے نانی رو نموتی نیلے بھائی رو نموتی نیلے اببا جانر رو نموتی نیلے جنت البقی تے فاتحہ پڑھ لے پڑھر پر حسین چلے جات چی وہی ٹیمیں صحابی چھلو کی چھلو امام حسین ایک سوٹی حجری تے صحابی چھلو ایک سوٹی حجری تے صحابی چھلو حضرت اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات چھلن اوئی ٹائمیں حضرت اناس مشکا شریفر حدیث میں دیا چھے حضرت اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات چھلن اونی گیلن تابعین چھلو گیلن بہت سارے لوگ تھے کربلا کو نہیں گئے کیوں صحابی کرام کے جانے کے ضرورت نہیں تھی اور تابعین کو جانے کے ضرورت نہیں تھی وہ لوگ کیا نہیں جا سکتے تھے لیکن کوئی نہیں گیا بلکہ حسین سے منع کر رہا ہے حسین آپ مت جاؤ کربلا کے سرزمین آپ کوفہ کے سرحدوں پہ مت جائیے کیونکہ کوفہ کے لوگ منافق ہیں بددین ہے بیدین ہے سبحان اللہ بدتر ہے خراب ہے مایوسر ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی پر جس زندگی پر لانت ہو اس سے پوچھا جا رہا ہے حسین مت جائیے حسین فرماتے ہیں اسلام کو بچانے کے لئے میرے نانا نے خون بہایا تھا آپ کا بوڈی میں آپ کا جسم میں خون کی ضرورت ہے خون جب ڈال دیا گیا پھر آپ ٹھک ٹھک ہو گئے تو امام حسین نے نبی مصطفیٰ نے خون کو بہایا اسلام کو زندہ کیا جب آستے آستے ختم جب ہونے لگا تو امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو زندہ کیا امام حسین نے اپنا خون دے کر کہ اسلام کو زندہ کیا تو حسین جا رہے ہیں صحابی بھی تھے تابعین بھی تھے مکہ کے کچھ لوگوں بھی کہنے لگے امام حسین آپ مت جائیے لیکن نانا کا وعدہ تو پورا کرنا ہی تھا اے مسلمانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ ہو گئے اور کربلا کے سرزمین میں جا کر کے سبحان اللہ دو محرم کے دین جا کے رات میں تیسری محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچتے ہیں وہ انسی جگہ ہے حسرکار علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں یہ مقام نینوہ ہے بلے یہی کربلا ہے بلے بیٹا اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اے مسلمانوں دنیا میں رہنے والوں اے نوجوانوں اپنے آپ کو ناز کرو جا آپ کو اللہ نے حسینی بنایا ہے آپ جس ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہو اہلِ بیعت کا ہاتھ ہے حسین کے پوتا کے پوتا کا ہاتھ میں آپ ہاتھ دیئے ہو اے مسلمانوں وہ اہلِ بیعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی کہا اور اللہ نے بھی کہا اگر جس کی محبت اہلِ رسول سے ہو جائے جس کی محبت اہلِ بیعت سے ہو جائے وہ جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا چاہے وہ امریکہ میں مرے چاہے وہ کوبیت میں مرے کہہے وہ جاپان اوسترلیا میں مرے چاہے وہ بنگلہ دیش میں مرے چاہے وہ باتروم میں مرے چاہے وہ باتروم میں مرے کہیں بھی مرے اگر آپ سے اہل بیسہ محبت ہے تو جب بھی مرے گا مومن ہو کے مرے گا زو سے بولو